ایاز امیر کی بہو سارا انام کون تھی اسلام آباد میں قتل ہونے والی عالی تعلیمی آفتہ اور باس صلاحیت خاتون کے بارے میں مکمل تفصیلات پہلی بار منظر ایام پر سارا انام کو جمعہ 23 ستمبر کون کے شوہر شان آباز نے اسلام آباد کے علاقے چکشہ ساتھ میں واقع فام ہاؤس نمبر 46 پر ڈبل کی پیدر پہ وار کر کے قتل کر دیا تھا ان کے شوہر اور اس کیس کے مرکز سے ملسم شاہن آباز جسمانی ریمان پر پولیس کی تحفیل میں ہیں ملسم شاہن آباز پاکستان کی معروف صحافی ایاز زمیر کا بیٹا ہے کینیڈیا نسات پاکستانی خاتون سارا انام کے دوست رشتے دار اور ان کے ساتھ کام کرنے پالی دنیا کے مختلف ملکوں میں پھیلے ہوا ہیں جب سارا کی قتل کی خبر دنیا بھر میں موجود ان کے دوستوں تک پہنچی تو ان کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی سارا انام کی ہمنام دو سارا بتاتی ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ سارا سالمانہ طریقے سے قتل ہو جائے گی بہت سارے لوگ اس بات سے بے خبر ہیں کہ سارا کتنی با صلاحیت اور صحیح تھی مقتولہ کے بارے میں حاصل ہونے پالی تفصیلات کے مطابق سارا انام نے کینیڈا کی انیورسٹی سے سن دو ہزار سات میں آرس اور اکنامکس میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی تھی تعلیم مکمل ہونے کے بعد سارا نے اپنی پیشہ پرانہ زندگی کا خاص جونئر ایولیویشن افسر کی حیثیت سے کینیڈا سے کیا سارا نے دو ہزار دس سے ابو زہبی میں بزنس کنسلٹنسی کی کمپنی ڈیولیٹ میں شمولیت اختیار کرنی جہاں وہ چار سال تک بحیثیت کنسلٹنٹ اور بات اصلا سینئر کنسلٹنٹ خدمات سر انجام دیتی رہی اس نوکری کے بعد انہوں نے ابو زہبی کے ادارے ایجوکیشن اینڈ نالج میں شمولیت اختیار کی اسی ملاسمت کے دوران انہوں نے ابو زہبی میں تعلیم ہر بچے کے لیے جیسے بڑے منصوبے پر کام کیا اور اسی منصوبے کے تحت پہلی مرتبہ ایک چارٹر اسکول کا قیام عمل میں لائیا گیا سن دوہزار اکیس میں سارا نے ابو زہبی کی معیشہ سے مطالق ایک ادارے میں شمولیت اختیار کر لی جہاں ان کی بنیادی سمیداری سرمایہ کاروں کی حوصلہ افضائی کے لیے پولیسیاں ترطیب بنانا اور انہیں راخب کرنا تھا سارا کی سہیلی سارا دنابی کے مطابق میری سارا سے دوستی کام کے دوران ہوئی تھی وہ ہمیشہ مسکراتی رہتی تھی اس کی مسکراتی ہوئی تصویر ابھی بھی میری آنکھوں کے سامنے سے نہیں ہٹ رہی مقتولہ سارا کو کتاب پڑھنے کا بے انتہا شوق تھا سارا کی دوستوں کے مطابق سارا اکثر کیفے یا پارکے کسی کونے میں بیٹھی کتاب پڑھتی ملتی تھی سارا کتابوں سے بہت محبت کرتی تھی وہ فارغ ہوتی تو ان کا کام صرف اور صرف پڑھنا ہوتا تھا سارا کو سفر کرنا اور مختلف ثقافتوں کو تلاش کرنا بھی پسند تھا وہ مختلف زبانوں کو فوری طور پر سیکھ لیتی تھی سارا کی قریبی دوستوں کا کہنا تھا کہ سارا انام ایک مفرقہ تھی ذہین اور نرک گفتار انسان اور انتہائی ملانسار لڑکی تھی وہ اپنا فارغ وقت نون فکشن کتابوں کو پڑھنے میں گزار دیں تھی تاریخ اور سیاست سے لے کر مصحب تک ہم نے اکثر اس کو کسی خاموش مقام پر بیٹھ کر سکون سے کوئی نگوئی کتاب پڑھتے پایا ہے سارا ہمیشہ اپنے والدین کو خوش رکھنا اور انہیں محبت اور سکون فراہم کرنا چاہتی تھی وہ چاہتی تھی کہ ان کے والدین ان پر فخر کر سکیں مقتول اکثر اپنے والدین اور دوست احباب کو ملنے کینیڈا اور پاکستان آتی چاہتی رہتی تھی وہ اپنے والدین کو اپنے پاس ابو زہبی بلاتی تھی خاص کر وہ اپنی والدہ کے حوالے سے بہت زیادہ حساس تھی سارا کی دو سارا دناوی کے مطابق سارا انام اپنے فیملی لائف شروع کرنا چاہتی تھی میں جانتی ہوں کہ اگر وہ ماں بن جاتی تو کتنی عظیم ماں ہوتی وہ اپنے مستخفل اور اپنی فیملی لائف کے حوالے سے ہم سے اکثر بات کرتی تھی مقتولہ سارا نہ صرف ایک انتہائی قابل اور صحیح لڑکی تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہترین دوست ایک بیٹی اور خالہ بھی تھی مگر ایک ظالم نے ایک ماسوم اور قابل لڑکی کو قدل کر کے سارا کے دوستوں اور اس کے خاندان پالوں کو کی بھر کا داختے دیا